بسم اللہ الصلاة والسلام علیہ السلام انیس سو سنتالیس میں جب تقسیم ہو گئی پنجاب کی اور پاکستان ایک نام کی ایک نئی ریاست وجود میں آگی جس میں ہم اب زندگی کر رہے ہیں تو مسلم لیگ واحد جماعت تھی جس نے اس کا سیرا باندھا اس کی قیام کا اور یہ کریڈٹ ملے اس کا تو اس وقت بہت ساری چھوٹ چھوٹی جماعتیں تھی جنہوں نے تحریک پاکستان کی مخالبت کی تھی ان کی رائے مختلف تھی مسلم لیگ کی پالیسیز کو انہوں نے نجک کر دیا تھا جیسے جمہ تروہنگ تھی جیسے مجلس آرار اسلام ہنگ تھی جیسے خاکستار تحریک تھی خدا خدمتگاہ تحریک تھی تو انیس سو سنتالیس کے بعد ان سب جماعتوں نے اپنے لیے نئے فیصلے کی مثلا جماعت اسلامی ہندوستان آرل انڈیا سطح پر اس کی تنظیم تھی اس نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہندوستان کی جماعت اسلامی اراغ ہو گئی پاکستان کی اراغ ہو گئی ایسے تو آرل انڈیا مسلم لیگ نے بھی اپنے آپ کو تقسیم کر دیا آرل انڈیا مسلم لیگا راگ ہو گیا آرل انڈیا مسلم لیگا راگ ہو گیا اسی طرح جو جمعیت الوہنڈ تھی اس کے لوگ جو کچھ تیر تو ان کے لیے نئی جماعت بنانا بہت مشکل رہا حالاتی ایسے تھے ایک دو دفعہ کوشش کی اور وہ کوشش ہے وہ بڑھنے نکام بنا دی انڈیس سو چھپن میں بن پائی جمعیت الوہنڈ اسلام جو جمعیت الوہنڈ پہ الگ پاکستان جو بنتا تھا جمعیت الوہنڈ کا تو یہ اس نام کی جماعت موجود تھی جو انڈیس سو پہلیس میں بنی تھی مولانا شبیر آمد عثمانی اس کے پہلے امیر تھے لیکن یہ جمعیت الوہنڈ اسلام جو انڈیس سو چھپن میں بنی ہے اس کو میں دی جائے یہ تنظیمی طور پر وہ قصہ ہے جمعیت الوہنڈ کا جو پاکستان میں آگئے تھے وہ لوگ انہوں نے جمعیت الوہنڈ اسلام کے نام سے جماعت بنائے اور جمعیت الوہنڈ اسلام پہنٹالیس والی جو تھی اس کے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے جو بات میں پھر نہ لگ ہو جیسے مولانا اتھیامل ارتھانوی شروع میں تھے حضرت مفتی محمد حسن آمد اللہ علیہ اس میں تھے اور دوسرے علماء اس میں تھے کیونکہ بات میں وہ انہیس سو ستر میں مرکی جمعیت الوہنڈ اسلام انہوں نے بنا رہی تھی اور وہ ایک جماعت کے طور پر کچھ دیر چلے لیکن پھر نہ چل سکے تو یہ جمعیت الوہنڈ اسلام جو تھی یہ جمعیت الوہنڈ کے لوگ تھی اور اس میں انہیس سو چھپن میں کچھ لوگ آرار سے بھی آئے تھے جیسے مولانا غلام ہو اسے اس میں سب سے بڑا مشکل جو مرحلہ تھا وہ آرار کا تھا کہ وہ کیا کرے اب جمعیت الوہنڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکٹیو اور اتنی فعال اور اتنی پاپولر پاکستان کے اس چاروں سبوں میں تو تھی نہیں تو ان کو جمعیت الوہنڈ اسلام بنانا مشکل ہو گیا یا جمعیت الوہنڈ پاکستان جو بھی نام رکھتے اپنی جمعیت الوہنڈ بنانا مشکل ہو گیا تو آرار کے لیے پاکستان مجلسے آرار بنانا وہ تو بہت ہی مشکل تھا اب ان کے لیے یہ بڑے مسائل پیدا ہوگے مجلسے آرار اسلام پاکستان میں کیسے چلایا جائے کیا صورتحال ہو تو ان کے لیے بہت مشکل تھا اب دو تین باتیں ان کے بڑی امپورٹٹ ہیں پہلی بات یہ کہ مجلسے آرار یہ انیس سو تیس میں کانگریس کے پنڈال میں بنی تھی اور یہ خلافت کمیٹی پنجاب جو تھی اس نے بنائی تھی جس میں زفر علی خان بھی شامل تھے اور عبدالعمن غازی بھی شامل تھے بات میں یہ دونوں حضرات آرار کو چھوڑ گئے تو آرار کو دو حواتش سے گزرنا ہے ایک تو انیس سو سہینتیس کے الیکشن سے پہلے مشتر شہید گنگ مومنٹ نے آرار کو عوام میں تباہ کر دیا کیونکہ آرار انیس سو تیس سے ایشیوز کی بنیاد پہ پورٹک کر رہی تھی پھر خلافت کمیٹی میں مختلف الخیال لوگ تھے اب خلافت کمیٹی میں چودری افصلاق بھی تھے اور مولانا بہاودین قاسمی بھی تھے دونوں کا ملکیت زمین کے مسئلے پر مناظرہ ہو گیا تھا تحریری اور دونوں کا یہ تحریری مناظرہ کتابوں بھی صورت میں موجود ہے مولانا بہاودین قاسمی کا بھی اور چودری افصلاق مرحوم کا بھی ان کی تحریری بھی موجود ہیں افصلاق مرحوم کی اس موضوع پر جو ان کا مناظرہ ہوا تھا اور مولانا بہاودین قاسمی تھی تو مسئلہ ملکیت زمین پر دو مجزاد آرہ موجود تھیں نیشت کے مسئلے پر دو مجزاد آرہ موجود تھیں آرہار میں ایک طرف کھڑے تھے چودری افصلاق دوسری طرف کھڑے تھے پولانا بہاودین قاسمی اور بہت سارے لوگ علماء دوسری بارہ نیشنلزم کے مسئلے پر بھی دو آرہ آرہار میں موجود تھے ایک نیشنلزم لوگوں کا گروہ تھا جیسے مولانا حبیبور امان نوٹیان اور دوسرے اس مسئلے پر سوچتے تھے کہ مسلمان پاکستان اس بردہ سغیر کے جو ہے یہ معاشی طور پر پسمادہ ہے اور استحضار زیادہ ہے اس موضوع پر افصلاق وہ دو قومی نظریہ کے آپ قریب قریب سمجھ لیں یا کانگریس کے انٹی کھڑے تھے یوں کہہ رہے ہیں یا انٹی نیشنلزم رویہ تھا ان کا اور ان کی کتاب پاکستان اور اچھوت اس موضوع پر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کو پاکستان کے پاپولرٹی جو ہوئی تھی پاکستان کی تحریک کی یا ڈیمانڈ کی تو اس کو سمجھ نہ ہے تو اس کے لیے لوگ عام طور پر جو انا امبید کر کا کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں تو ہمارے ایک بزرگ دوستے وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے بہتر کتاب پاکستان اور اچھوت ہے کہ پاکستان کی موضوع پاپولر کیوں ہوئی یہ پاکستان اور اچھوت چوہ ہے انگریزی میں لکھی تھی چوہش صاحب نے پاکستان انٹاچی بل تھی تو یہ بڑی امپورٹن کتاب تھی یعنی نیشنلسٹ اور نان نیشنلسٹ دونہ رویہ موجود ہیں مسئلہ ملکیتہ زمین پر دونہ رویہ موجود ہیں تو یہ جو متزار تھا ان کی آرام ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے تھے ایشوز پاکستان کبھی مسجد بنزلگاہ کی تحریک ہوئے کبھی کوئی اور تحریک شروع ہے تو مختلف تحریکات جو ہے وہ مد صحابہ ایڈیوٹیشن میں اب لطیفہ دیو مولانا مذرلی حضر جو ہے یہ اہلی تشکیوں میں سے ہیں مولانا صاحب زدہ فیضل حسن جو ہے وہ بریلوی مسلک کیا ہیں سگیر تاولہ شاہ بخاری دیوبندی مسلک کیا ہیں اور یہ سارے کے سارے مد صحابہ مومنٹ کلا رہے ہیں لکھنوں میں اور اس پر جو ہے بڑی حران کن بات ہے کہ مولانا مذرلی حضر اور مد صحابہ مومنٹ تبرہ کے خلاف شکریرے کر رہے ہیں جا کے لکھنوں میں تو یہ کٹھے ہو گئے انیس سو ٹیس میں جو تحریک شروع ہوئی کشمیر مومنٹ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اتنی بڑی تحریک تو بریلویسگیر کی تحریک میں شاید ہی کوئی ڈگر آتی ہوگی زیادہ زیادہ وہ کوئی ڈڈیا مومنٹ گاندی جی کی ہے یا اس سے پہلے جو ہے وہ ڈانڈی مارچ آپ کہہ سکتے ہیں ادروائز جو انیس سو ٹیس کی تحریک شروع ہوئی کشمیر کی صرف ایک ایشو پر اور وہ بھی کشمیر کے ایریا میں مومنٹ کے آداد و شمار کے مطابق تیس آزار بندہ جیل گیا تھے اور آرار کے آداد و شمار کے مطابق پچاس آزار جیل گیا تھے اور اس میں مرے بھی بہت تھے بہت سرے رضاکاروں کو کوحالہ کے پل سے نیچے گرا دیا جاتا تھا اور وہ دریا کے اندر جو اینا ڈوب جاتے تھے بھی جا رکھتے بعض زخمی ہو جاتے تھے اور جو زخمی ہو جاتے تھے وہ مستقل معذور ہو جاتے تھے اور ان معذورین کو کوحالہ والے ان کا نام تھا یہ اس دوانے میں عام نظر آتے تھے کسی کی ٹانگ نہیں ہے کسی کا بازو نہیں ہے تو ان معذوروں کو کوحالہ والے کہا جاتے تھے انہیں معذور کر دیا تو اب ڈانڈی مارٹ میں ایک لاکھ بندہ اریسٹ ہوا تھا بہت بڑی مومنٹ کہی جاتی ہے تو پچاس دار یہاں اریسٹ ہوئے تھے اس سے آدھی تو ہے نا لیکن نتائج کچھ بھی نہیں کرتے جبکہ گاندھی جی کی مومنٹ بظاہر ناکام ہو گئی ایک لاکھ بندہ جیل جلا گیا لیکن اس مومنٹ نے انگریزوں کی معیشت کو ایسا دھچکہ پہنچایا بمبے کے کارخانے بند ہو گئے اچھا ہزاروں جو ہے نا ان کے افراد دروزگار ہو گئے سولہ ٹکسٹائل فیکٹریز بند ہو گئی بمبے میں شراب کی خپت ون ففت رہ گئی ڈالر پاؤنڈ کی قیمت کام ہو گئی برطانوی سکھے کی نتیجہ کیا نکلا کہ گاندھی جی کے پاس جانا پڑا تھا وائس رائے کو اور ان سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا گرمنٹ کو بھیجنا پڑا تھا وائس رائے کو کہ گاندھی جی نے ایسی پلیننگ کی تھی کہ تحریک ناکام ہو کر بھی ناکام نہ ہو لیکن دوسری جماعتیں جب تحریک شروع کرتی تھی تو وہ ناکام ہو جاتی تھی تو واقعی ناکام ہو جاتی تھی اس کے پھر لوگوں کو ان کے لیے اس کی ناکامی کو پیس کرنا اور ناکامی سے آگے کوئی فائدہ اٹھانا وہ ممکن نہیں رہتا تھا تو یہ بات گاندھی جی کی پلیننگ اور ان کے مصوبہ بندی اور ان کی سوچ کی برتری ثابت کرتی ہے تو تحریک پشمیر ناکام ہو گئی ناکام ہو گئی لوگ جیل پڑے ہیں اب ان کو بجارہ کو ہلپ کریں ان کو رہا کرائیں یہ بہت بڑا ایک پراسس شروع ہو گیا اب بجائے ناکامی کو سو فیصد ناکامی ہوتی نہیں ان مومنٹس کی تو خیر تو یہ ایشو بیسد جو تحریکات ہوتی ہیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں پارٹی جو ہے نا وہ پچک سی جاتی ہے تو تحریک کشمیر بہت نقصان ہوا اس کا ارار کو مسجد بنزل کا سکھر اس میں بھی بڑی قربانی دی اور بہت سری قربانیاں دیں تو جب انیس سو سنتالیس تک ارار پہنچی تو اس میں بہت کچھ کمی آ چکی تھی کارپنوں کی بہت کچھ پپولارٹی بھی کم ہو گئی تھی ہوگی ایشو بیسد تو مومنٹ تو ایک بکت میں جب ایشو ہوتا ہے مومنٹ چل رہی ہوتی ہے تو بڑی بابولار ہوتی ہے اب تریپن میں ارار نے پھر اپنی بابولارٹی گین کر لی لیکن وہ تحریک کے خاتمے تک ہی بابولارٹی رہی جب جیل سے باہر آئے تو پھر گئے جب تریپن کے قیدی جو باہر آئے تو ارار کہاں تھی تو یہ تو قربانی قربانی تھی یہ سو فیصد قربانی تھی آرار کی جہنت لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس تاریخ سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں قربانی کس لیے دینی ہے یہ مقصد ٹھیک ہے ٹھیک ہے قربانی دینی ہے انہوں نے بیچارہوں نے قربانی تھی اور بہت خطرناک حد تک قربانی تھی اب سنتالیس میں ایک دو مختلف اور خیال لوگ ہیں نوافظاتا نسولہ خان کا نکتہ نظر ہو رہا ہے اب وہ اسمبلی میں بنا رہے ہیں کہ انجمن تحفظ ہے کوکے ذمیدارہ مطابق شریعہ سو چودری افضلہ کے نظریات کو اور نوافظاتا نسولہ خان کے نظریات جو ہیں وہ ایک سوپسی کے ذاوئے پر کھڑے ہیں اب سافظاتا فیضالحسن بھی ہے وہ مسلم جی کے ٹکٹ کے لئے بھی تھی آ رہا ہے اور مولانا ابھیگو رحمان پاکستان آنے کے لئے دیار نہیں اب مولانا مزر علی ادھر نے چھالیس کے علاقین میں بڑے ڈبانگ انداز میں شرکت کی تھی فائدہ کچھ نہیں گوا تھی لیکن وہ ریزارٹ کو افلاف دانی تھی اچھا پھر آرار جو ہے وہ کھٹکتی تھی کانٹے کی طرح مسلم لیگ کے دل میں کہ آرار کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ پبلک کو موٹیویٹ کر کے پبلک اپنین بڑا کر انہیں پھر کسی ایشو پر کھڑا کرنا وہ ان کے باہیات کا کام ہے تو وہ کسی صورت آرار کو اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ یہ کام کریں یہ سیاست کریں تو ان کے لئے سیاست کرنا ناممکن بڑا رہی جمیترہ ہنٹ کے لئے ممکن نہیں دا تھا آرار کے لئے کہ آرار تو وہ کاربون ہی ایسے تھے کاربون تو کسی وقت بھی کٹھے ہو سکتے تھے اور کسی وقت بھی کوئی چلا سکتے تھے کسی بھی ایشو پر چلا سکتے تھے اور کسی بھی ایشو پر وہ پبلک اپنی اپنی دھب پر ڈھال کر حکومت کے لئے محیبت کھڑی کر سکتے تھے اور دھر بھی تھی انیس اپنی پر میں اچھا اب آرار کے وجود کو سرزفرلہ کیسے پرداشت کرتا اور سرزفرلہ کو آرار کیسے پرداشت کرتے اور آرار کے لئے جب دیکھا انہوں نے دوب دوب لڑائی مشکل آئے تو انہوں نے کہا چلے مطلن لیگ سے جوزہ کر لیتے ہیں تو آرار کے کچھ لوگ مسلم لیگ میں چلے گئے لیکن ان کا مزاج آسا تھا وہ تو قربانیاں دینے والے لوگ تھے وہ مال بنانے والے لوگ نہیں تھے تو مسلم لیگ میں تو جس طرح کا کام ہو رہا تھا جس طرح کی محاطم اٹھایا جا رہا تھا تو وہ تو مسٹرٹ تھے مسلم لیگ میں جا کر تو مسلم لیگ میں جب تو مسٹرٹ ہو گیا تو انہوں نے واپس ہی آنا تھا اب آرار کے کچھ لوگ جو ہے جب آرار نے پولیٹکس چھوڑی تو کیا ہوا تو بیٹا دل چل واقعہ تھا حافظ تک کیوں دین ہمارے مرحوم دوست تو وہ پہلے مسلم لیگ جوا اسلامی میں چلے اب جب جوا اسلامی میں گئے تو وہ نہیں راج ہی اور تھا وہاں سے نکل آیا تو ان کی زندگی کی گزری کہا نشنوانی پارٹی ولی خان کی پارٹی اسی طرح عطا اللہ جہانیاں یہ آراری تھے یہ ان کی زندگی کہاں گزری نشنوانی پارٹی ہوئی کیونکہ آرار کا سامراج دشمن جو مزاج تھا وہ تو مسلم لیگ سے ایڈجیسٹ نہیں ہوتا مسلم لیگ تو سیٹو سینٹر میں چلی تھی بات میں جب نہیں بھی کہی تھی تو بھی امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات بڑے صحیح تھے اور آرار جو ہے ہم وہ انپیریلزم اس طرح کیسے کرتے ہیں ان کی تو گھٹی میں انپیریلزم کی دشمنی پڑھی بھی تھی تو آرار میں ایک بنیادی بات ایسی تھی جس وہ ان کے ساتھ رہی کہ ان کے گھٹی میں سامراج دشمنی تھی اور سامراج دشمنی اور انپیریلزم کی دشمنی یہ ایک ایسی بات تھی جو ان کا اساسہ بھی تھا اور ان کے لیے ان کا جرم بھی ٹھائرا تو اکمرانوں کی ناظر بھی تو ان بیچاروں کے لیے پولیٹس مشکل اس لیے بنا دی کہ یہ بیریلزم کے مخالف ہیں اور امریکہ کی دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں انجوینا ترکی فتن مصنفی نا یہ کون سی بڑی جماعت تھی کتنا بڑا گروہ تھا اور انہوں نے کیا جو ہے نا وہ انہوں نے پاڑ دھا جانا تھا یہ بیچارے بیٹھ کے جو افتانے شیر پاڑ رہتے تھے اور کر کے آسکتے تھے اس کو پی بھی بند نہیں لگا دی تو آرار تو ایک بڑی جماعت تھی اس کے بیچمار ورکتے تھے وہ کسی وقت بھی منظم ہو سکتے تھے کسی وقت بھی کٹھے ہو سکتے تھے جو آرار سے نکل کر ادھر ادھر گئے تھے وہ واپس بھی آسکتے تھے آرار تو ایک مزاج کر رہا تھے اور ان کے مزاج میں ایک چیز مشترک تھی وہ تھی سامراج دشمنی وہ حرک میں تھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فلاں میں تھی اور فلاں میں نہیں تھی وہ سب میں تھے یہ وہ جرم تھا جو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا جرم قرار پاسکتا تھا اور اس پر وہ گردن زردنیں بھی ٹھائرتے تھے کشتنیں بھی ٹھائرتے تھے دوسرا آرار کا جرم تھا کہ وہ ملکیتوں کو جنین کی ملکیتوں کو مقدس نہیں روائی دیتے جماعت اسلامی ایک تو بہت سامراج جشمن نہیں تھی ان کے امپیریلزم سے کبھی کوئی جگڑا ہی نہیں تھا انہی سو تیس میں مولانا موجودی کو انہی سو تیس کی دائی میں انہوں نے شروع کیا تھا تاریمال اور قرآن کے ایڈیٹری بن کے تو تب سے لے کر جو ہے وہ آج کے دن تک امپیریلزم سے جماعت اسلامی کا تو جگڑا کبھی تھا نہیں اور ملکیت نے زمین کو وہ مقدس سمجھتے تھے اور مسلم لیگ کے لئے اس سے اچھی جماعت کیا ہو سکتی آپ تبھی ہیں انہوں نے بڑے مزل سے انہوں نے جماعت اسلامی کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے آپ سیاتھ کریں جماعت اسلامی کے لئے انہوں نے کھلی چھوٹ دی یہ الگ بات ہے کہ مولانا موجودی نے اسلامی نظام کے مسئلے پر مسلم لیگ کو اپوریجنٹی کرتی اور میں یہ سمجھتے ہیں ان کا بہت بڑا کنٹی دوچھے ہیں کہ مسلم لیگ کو اپوریجنٹی کر دینا کسی بات پر انیس سو سنتالیس کے بعد کی صورت حال میں یہ ایک بہت بڑا کانو ہے جو مولانا موجودی نہیں کرتی دوسری جماعتوں کو مسلم لیگ رہے گا راستہ ہی نہیں دیا اور راستہ دے بھی نہیں سکتا تھی اور ان کے جو روئیے تھے اس میں کوئی قانون اور ریاین والی تو بات کو ہی دی تھی اب باجہ خان کی آرٹی کی حکومت سریعت تھی خدای خدمتگار کی سراد اسمبلی میں ان کی حکومت توڑ دی گئی ان کی کی حکومت توڑ دی گئی ان میں اپنی حکومت توڑ دی گئی اس میں کون سے آئین اور کون سے قانون کی مدد نہیں تو آرار کو کون کوشتہ اور کون سے قانون اور آئین کو مدد نظر رکھتا تو آرار نے جب دیکھا کہ حالات ہمارے سیور میں نہیں ہیں دنہوں نے کہا ٹھیک ہے بارڈس نہیں کرتی کارکن جائیں جہاں جا سکتے تو جدر جدر کسی کا سینگ سے باہ چرے انیس سو چھپن میں مولانا غلام غوظدار جمیت علمہ اسلام میں آگئے مکوڑا کے شیخ بشیر حمد رضوانی جمیت علمہ اسلام میں تھے پھکر کے مولانا عبداللہ صاحب جمیت علمہ اسلام میں شامل ہو گئے یہ مذہبی مزاج کے لوگ تھے دینی مزاج کے لوگ تھے جامباز مرسا امین گلانی جمیت علمہ اسلام میں یہ کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں پھکے میں مولانا عبداللہ صاحب جمیت علمہ اسلام میں آگئے اور اس طرح بہت سارے اکھیم عبداللہ صاحب جمیت علمہ اسلام میں آگئے کچھ آراری جو ہیں وہ نشتہ امین پارٹی میں چلے گئے کوئی آراری جو ہیں وہ درودر مہدو عبداللہ صلاح خان تھے انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی تو ان کے ساتھ کچھ اور آراری بھی شامل ہو گئے جیسے وہ مفتی عبدالعمید عزار بھی جو تھے مفتی عبدالعمید عدیان بھی یہ پی ڈی بی نے تھے عبداللہ صاحب کے ساتھ ان کا بانجا ام حمزہ بھی پی ڈی بی میں تھا بانجا مسلم لیگ میں چلا گیا تو اس طرح یہ آرار بکر گئی تو پھر آرار کی جو قائدین تھے وہ بڑے ہو گئے خواب گوڑے ہوئے درد گوڑے ہوئے کیا کہوں جانے میں کیا کہوں جانے میں تو پھر حال ان کا بدحال ہو گیا تو دھے وہ ان میں خلوص بہت تھا تو یہ بات جو ہے نا آپ اس کی تردید نہیں کہا سکتے کہ آراری جو ہے ان کے انٹی ایپیریلیزم ان کی اپروئی ہے پھر انہوں نے سیندالیس کی فسادات میں پوسٹیو کردار رہا کیا تھا ہمرہ سر میں بھی لوگوں کی حیلم کی تھی لاہور میں بھی انہوں نے فسادات کو بنا کیا تھا بیہار میں جا کے مدد کی تھی بیہاریوں جو اس وقت کی صورتحال میں فساد زیادہ تھے تو آراریوں نے بہت کام کیا تھے بہت میند کی تھی اچھا پھر گربانیاں بڑی تھی تھی ایسی ایسی تحریکات چلائی تھی جن کے نتیجے میں سوائے جو انہوں نے آنکھوں کی سونیوں کے ان میں کیا ملا تھی سوائے درد اور قرب کے کیا ملا تھی قربانی ہی تھی تو یہ قربانی دینے والے مخلص لوگ ان بیچاروں کو جب وہ حالات نے اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے دے ان کے لئے رستے ہی بند کر دی اس طرح مولانا سندھی کے بعد شایقر دنیس سنتالیس کے بعد کہتا تھا کہ ٹھیک ہے کی ہمیں شکرت ہوگی ہم بہت کام نہیں کرتا ہم پولیٹیکل کام نہیں کرتا ہم باز نے تعلیمی کام کیا عدمی کام کیا پولیٹیکل کام کہا کیا علامہ غلام مصطفیٰ قاسم نے پولیٹیکل کام کہا کیا والا عزیز اللہ جروعات میں اور بہت سارے لوگ ہیں پولیٹیکل کام نہیں کیا بیٹھا رہا ہے تو اسی طرح راجیہ نے بھی پولیٹیکل کام محدود کر دیا مولانا غلام کو ازار دی گئے مطلب ہے اسلام میں چلے گا جب تک جیتے رہے انہوں نے سچائی کا عالم تھاوے رکھا کھڑے رکھا جیل میں بھی تھے تختہ دار پہ بھی وہ ہر جگہ عالم سچائی کا کھڑے ہوتے تھے اور تو انٹی بیریلیزم اور انٹی سامراج ان کا جو اسٹانس تھا اس پر ہوتے خائم رہ ساری مقام فیض کوئی راہ میں جیسا ہی تھے جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے تو ان بیچاروں کی تو یہی تاریک ہے وہ کوئے یار سے سوئے دار جاتے درمیان میں نہیں کہیں رکھتے تھے تو یہ تو یہ رکھنے والے لوگ نہیں تھے لیکن وہ حالات میں ایسا کر دیا اب وہ صورتحال ہی ایسی نہیں تھے پھر جو مختلف خیال لوگ ہیں ان کو کیا کرے تو آر آر کی ویڈرشپ نے کہا ٹھیک ہے میاں جہاں جس کے جیس سنگ سم آتے جلا جائے تو جو بڑی ویڈرشپ تھی وہ جلدہ کچھ حب سے میں دنیا سے ہی مقصد ہو گئی اب بڑی ویڈرشپ میں کوئی بندہ بچے ہی نہیں تس بارہ سالہ پندرہ سالہ کے بعد تو ویسے تو حضرت لاہوری بھی آر آری سے مولانا مدل وہ آر آر کے سرپرستوں میں تھے آر آر کے ساتھ رہے ساری مرکہ تو اگرچہ وہ جمعیدل میں ان کے تھے لیکن آر آر کے سرپرست رہے ساری مرکہ اس لیے جمعیدل میں اسلام میں محصر آر آر کے لوگ گئے ہیں تو جمعیدل میں اسلام کو آپ پولٹیکل کانٹیوٹی کہا سکتے ہیں آر آر کے ایک حصے ہر حصے کے نہیں کہا سکتے ہیں کچھ حصے بہتر کے تو یہ ہوتا ہے تاریخ میں تاریخی آوادی سے آر آر کے بارہ یہ کارنامہ کہ انہوں نے قربانیاں دی سچائی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں شورج کاشمیری مطلوع امیراد تھے وہ اپنے محبوب بدلتے رہتے تھے مگر دو چیزوں میں اس نے محبوب نہیں بہتے ایک انٹی کاریاں نہیں تھے کامراں اپنے باؤں کی مٹی نہیں چھوڑی دوسرے مولانا عبال کلام سے تعلق عبال کلامی راہ کھا رہی ہے اب مولانا عبال کلام کے اخلاب جس نے بھی بات کہی اس نے گھر نہیں جانا لیا اسے پکڑا اسے جواب دیا اس کی بات کو ریبٹ کیا اس کو چیلنج کیا گھر نہیں جانا لیا اس کو اب انکہ رامی راہی بار تو آ رہا رہے ہیں کہ جو اہنا وہ کوئی کمیٹمنٹ دیاں ان کے کچھ پارس پہ تھی ان پہ کھڑے رہے ہیں تو میں یہ ہی بتاتے ہیں بہت چیلنج کیا گیا